السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہروان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک وہ ہر حال میں ہم پر رحم کرتا ہے بیٹا جی اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں شپر نمبر سیون کینگڈم پروٹیسٹا کا لاس لیکچر that is lecture نمبر فائیو ہم نے پڑھا تھا کہ پروٹیسٹا کے three groups ہیں total اینیمال لائک پروٹیس پلانٹ لائک پروٹیس اور اب آئے فنگس لائک پروٹیس that is فنجائی لائک پروٹیس بیٹا very 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 important short questions کے اعتبار سے یہ chapter ہے short plus mcqs تو اس chapter کو آپ نے ignore نہیں کر رہا لا جی فنگس لائک پروٹیسٹ کہتا ہے some پروٹیسٹ کچھ ایسے پروٹیسٹ ہیں جو superficially superficially مطلب اوپر اوپر سے superficially اسی مراد اوپر اوپر سے ٹھیک ہے جی superficially مطلب سکن کے حوالے سے دکھنے کے حوالے سے بظاہر ٹھیک ہے بظاہر بہترین ورڈ مل گیا بظاہر سم پروٹیسٹ بظاہر ریزیمبل کرتے ہیں فنجائے سے وہ کیسے بھائی in that that they are not photosynthetic تو فنجائے بھی photosynthetic نہیں یہ والے پروٹیسٹ بھی photosynthetic نہیں and some have bodies formed of thread-like structures تو جی ہاں فنجائے کی باڈی بھی thread-like ہوتی بیٹا آم دھاگوں جیسی تو ان پروٹیسٹ کی باڈی بھی دھاگوں جیسی ہوتی ٹھیک ہے thread-like thread-like so some have bodies formed of thread-like structures and these thread-like bodies are called hyphy فنجائے کی body تو ہوتی ہی thread-like ہے and it is called hyphy تو ان پروٹیسٹ کی باڈی بھی thread-like ہے تو بیٹا بزاہر non-photosynthetic and thread-like body ہونے کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ شاید فنجائے ہیں لیکن پتر یہ فنجائے نہیں ہوتے تو first point یہ آجے گا کہ how do they resemble فنجائے تو اب بولو گے they resemble فنجائے in two ways number one فنجائے are also non-photosynthetic these فنجائے like protists are also non-photosynthetic and فنجائے are they contain thread-like body فنجائے like protists also contain thread-like body clear centrioles نہیں لیکن in in centrioles ہیں فنجائے کے اندر centrioles نہیں ہیں مگر in centrioles ہیں got it تو تو یہ پہلا فرق اور دوسرا فرق میرا بچہ فنجائے کی cell wall میں chitin ہوتا ہے جبکہ ان کی cell wall میں cellulose ہو گئے تو میرا بچہ فنجائے میں centrioles نہیں لیکن ان میں ہے پھر ان کی cell walls میں cellulose ہیں جبکہ فنجائے کی cell wall میں chitin ہے تو this is the difference between فنجائے like protes and fungi c point it is the difference between fungi like protes and fungi clear ہو گیا next two major groups of fungus like protes are slime molds and water molds slime molds and water molds clear ہو گیا تو بچو یہ fungi like protes کا یہ جو پہلا جو paragraph ہے اس کے اندر دو short لکھ لیں کہ how do they resemble fungi and how do they differ from fungi clear ہو گیا تو یہ دو چیزیں آپ اس کی لکھ لیں clear ہو گیا اب اس کی دو types ہیں slime molds and water molds lo جی پہلے میں اپنے بچوں کو water molds پڑھا دوں پتر جی کیا ہوا کہ چھوٹی سی story سننے پہلے پہلے ہم water molds پڑھنے لگیے پتر جی کیا ہوا کہ ائر لینڈ میں 19th century میں 19th century میں ائر لینڈ میں ایک کہت پڑھا اس میں ان کے ساری آلووں کی فصلیں ساری خراب ہو گئیں ساری خراب ہو گئیں done اس کا نام رکھ دیا گیا iris potato famine کیا نام رکھا گیا پتر iris potato famine پتر iris potato famine کیا تھا کہ 19th century میں ائر لینڈ میں ساری کی ساری potato کی فصلیں خراب ہو گئیں جب وہ لوگ potato نکالتے بیٹا زمین میں سے آلو نکالتے تو اس کو کاٹتے اندر لگی ہوتی وہ سمجھتے رہے کہ اندر شاید fungus لگی اندر fungus لگ جاتی اور اس بیماری کا نام رکھا لیٹ بلائٹ آف پٹاٹوز اس بیماری کا نام کیا رکھا پتر لیٹ بلائٹ آف پٹاٹو تو اس ڈزیز کو کامنلی کیا بولا گیا اس ڈزیز کا عام نام رکھا گیا لیٹ بلائٹ آف پٹاٹوز دوبارہ سن لیں 19th century میں آئر لینڈ میں پٹاٹو کا فمائن ہوا پٹاٹو مطلب آلووں کا کہت پڑ گیا آلووں کو ایک ڈزیز ہو گئی جس کا کامن نیم تھا لیٹ بلائٹ آف پٹاٹوز وجہ یہ فنگس تو تب لگتی جب بہت زیادہ نمی ہو تو جی ہاں بیکاوز آف سیورل رینی بیٹا آئر لینڈ میں کئی ایسی گرمیاں آئیں جن میں بارشیں ہوتی رہی اور تھنڈک ہی رہی حالانکہ تھے سمرز تو پتا سیورل یعنی کہ کئی سال سیورل رینی کول سمرز دیکھے آئرلینڈ نے کیا دیکھے سیورل رینی کول سمرز آتے رہے آئرلینڈ میں کب ایٹین فورٹیز کی دہائی تو کیا ہوا دی وارٹر مولڈ ملٹیپلائیڈ انشاگڈ اور لوگوں نے کہا کہ جناب یہ جو اچھا اب یہاں یاد رکھیں کہ ابھی ہم نے کہا ہے کہ یہ فنجائی لائک پروٹس کی دو قسمیں ہیں ایک ہیں کونسی سلائم مولڈ یہ دوبارہ دیکھ لو ایک ہے سلائم مولڈ دوسرے ہیں وارٹر مولڈ وارٹر مولڈ کا نام کیا ہے تو پتہ لگا کہ آئرش پٹیٹو فیمائن میں آلو کو جو بیماری ہو رہی تھی وہ بیماری کسی فنگس کی وجہ سے نہیں تھی ہو رہی وہ بیماری ایک وارٹر مولڈ کر رہی تھی یہ ہمیں آج پتہ ہے تب یہ بیٹا وہ وارٹر مولڈ ملٹی پلائے ہوتی گئی انچکڈ انچکڈ سے براد بغیر رکے اس سے کیا ہوا causing پٹیٹو ٹیوبرز to rot in the fields اور پٹیٹو ٹیوبرز پتر گل سڑ جاتے تھے راٹ ہو جاتے تھے fields کے اندر سوڑ جو ہے بھئی سنس پٹیٹوز چون کے irish peasants peasants کہتے بیٹا آم country men تو ائرلینڈ کے لوگ پٹیٹو کو as a staple food استعمال کرتے تھے استعمال سے مراج کہ breakfast dinner lunch میں اس کا تھوڑا بہت ہونا ہے استعمال جس طرح ہم صبح بھی روٹی دوپیر کو بھی روٹی رات کو بھی روٹی کھاتے ہیں تو ہمارے ویٹ جو ہے وہ staple food کی طرح استعمال ہوتا ہے تو اسی طرح پتر آئرلینڈ کے لوگ پٹیٹو کو as a staple food استعمال کرتے ہیں پتر irish peasants کی ڈائٹ کا staple food تھا کیا پٹیٹو پتر جی many people صرف آلو نہ ہونے کی وجہ سے میرا بچہ دھائی یعنی 250 دو لاکھ پچاس ہزار لوگ دو لاکھ پچاس ہزار مطلب ڈائی لاکھ لوگ یا مور دن ون ملین لوگ پتر سٹاو ٹو ڈیتھ ہو گئے وہ ماری گئے انہیں آلو نہ لبا وہ مار گئے آلو نہیں لبیا مار گئے تو جناب انہیں آلو نہیں ملے وہ مر گئے بچھارے دی فہمائن اس کہت کی وجہ سے مائس مائیگریشن ہوئی پرامٹڈ تو اس فہمائن کی وجہ سے پتر مائس ڈھیر ساری مائیگریشن ہوئی لوگ آئرلینڈ کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے دوسری کنٹریز میں سچ ایس یونائیٹڈ سٹیٹس میں جا کر تو بسنے لگئے کہ سانوہ اور کچھ نہیں تھے آلو تا لابدہ ہیں جی وہ آلو واسے یونائیٹڈ سٹیٹس سے لے گئے پتر اس وارٹر مولڈ کا نام تھا اس وارٹر مولڈ کا نام کیا تھا فیتاف تھورا بولو فی توف تھورا ان فیس تنس اس وارٹر مولڈ کا نام کیا تھا فیتاف تھورا ان فیس یہ ہمیں آج پتا ہے کہ ہم نے اس بیماری کا نام رکھا اس بیماری پھلانے والے آرگینزم کا نام رکھا فیتاف تھورا ان فیس جو کہ ایک وارٹر مولڈ ہے ہمیں آج پتا ہے لیکن یاد رکھیں اس زمانے میں اس کو فنگر سی سمجھتے تھے تو پتر جی او مائ کوٹ یعنی کہ water مولڈ ان کلیوڈ نمبر آف پیتھو جانے کا اورگینزم جن میں دھیر سارے پیتھو جانے اورگینزم ہیں اس کی ایک 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 فیتاف تھورا ان فیس ان فیتاف تھورا ان فیس ان فیتھے مو فیتھورا ان فیس ان فیتاف تھورا ان فیس ان فیس اور یہ question آئے گا کہ write the infamous roles کیا infamous roles played by فیتاف تھورا ان فیس ان ان ہیومن ہیس ٹی کہ فیتاف تھورا ان فیس ان فیس رول ان فیس سے مراد کہ اس وقت اس کا کسی کو نہیں تھا پتا وہ تو ہمیں بچارے کو فیم بھی نہیں ملی جب کہ اس نے پورا آئرلینڈ خالی گروا دیا تھا اور تقریبا کوئی ون ملین بندہ اس نے مار دیا تھا کہ دس لاکھ افراد مر گئے تھے یا دھائی لاکھ سے لے کر دس لاکھ افراد تک اس نے مروا دیئے تھے توجہ ہے فنجائے بہت فنجائے جیسے ہیں بٹا اور انہیں رگارڈ کیا جاتا ہے کہ یہ فنگس سے بھی زیادہ پرانے ہیں اصل میں فنگس ان کے جیسی ہیں یہ فنگس جیسے نہیں یعنی فنگس نے کوپی کیا کیونکہ یہ زیادہ انشی گروپ ہے یہ پہلے موجود تھا فانسل ریکارڈ کے مطابق یہ پرانا ہے وارٹر مولز پرانے دیئر سیل وال کنٹینز سیلیولوز ابھی ہم نے اوپر پڑا کہ فنجائے لائک پروٹس کی جو سیل والز ہیں وہ سیلیولوز کنٹین کرتی ہیں اور فنجائے کی کیا کرتی ہیں کائٹن تو جی ہاں یہ بھی ایک وارٹر مولز ہیں تو ان وارٹر مولز کی سیل والز میں سیلیولوز ہیں کائٹن نہیں ہیں ان کی جو تھریڈ لائک باڈی ہے وہ ایس 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 جیپنیز ریل گاڑی ہوتی جو ان کی بلٹ ٹرینز ہوتی ہیں وہ بیٹا ہیڈ سے لے اپنے اینڈ ٹیل تک وہ ایک ہی پوری سنگل ایک گاڑی ہوتی ہے درمیان میں کوئی ڈیویزن نہیں ہوتی ہماری ریل گاڑی میں تو ہوتا نا بیٹا دبے آپس میں جوڑے ہوتے تو جب دبے آپس میں جوڑے ہوئے ہوں گے تو ہم دبوں کی دیواروں کو کہیں گے جی کروس والز ہیں جی ان کی آپس میں تو ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں جانا ہوگا آپ کو دروازہ کھول کر چھوٹے سے پل سے گزر کر دوسرے ڈبے میں جانا ہوتا تو میرا بچہ ایسی thread like body ایسی thread like ایک ایسی body جو Japanese train کی طرح ہو جس میں separation نہ ہو اکھا کھلا سائٹوپلازم ہو اور پہلے اور آخری سیرے تک سائٹوپلازم بڑے ارام سے پھرتا ہو اور پورا سائٹوپلازم انٹر کنیکٹڈ ہو تمام cells کا اور cells کا آپس میں کوئی separated walls نہ ہو تو پتر وہ کون سی ہوتی ہے a septate body that is without cross walls without cross walls ٹھیک ہو تو ایسی body کو a septate body کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میرا بچہ a septate body پتر جی او می کوٹس انکلیوڈ نمبر آف پیتھوجینک آرگانزمز بے شمار پیتھوجینک آرگانزمز ہیں انکلیوڈنگ فیٹاف ثورہ انفیسن اور اس کا رول ہم نے پڑھ لیا کہ جناب اس نے 19 سینچری میں یعنی 18 40 میں پٹاٹو کی تباہیاں مچا دی تھی اور اتنے سارے بندے اس نے مار دی تھے اور اب آیا جناب سلائیم مول اچھا بھئی واتر مول کا دوسرا نام تھا او می کوٹس ترجی سلائیم مول یہ بھی فنجائی لائک بروٹس ہیں اور ان کو کہتے ہیں مگزو مائے کوٹا جب انسان گرتا تو کہتا ہو مائے گوڑا خیر that was a lame joke جناب آلی سلائیم مول پتر شروع شروع میں اس سلائیم مول کا ایک یہ چلو آپ کو فوٹوگراف دکھا دیتے ہیں یہ دیکھو یہ جو white کلر کا نہیں دکھ رہا بیٹا یہ بڑھتا ہو جائے گا بڑھتا ہو جائے گا بڑھتا ہو جائے گا done تو میرا بچہ شروع شروع میں جو سلائیم مول کی اسے پلاز موڈیم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میرا بچہ پلاز موڈیم اور بیٹا اس سلائیم نے صرف کھانا پینا ہوتا ہے the feeding stage of سلائیم مول is plasmodium پلاز موڈیم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ اگی جا رہا ہے وہ بڑھا ہوتا جا رہا ہے done تو اور وہ کھائی جا رہا ہے feeding stage سے مراد تو سنو پلاز موڈیم کے کریکٹر سنو number one plasmodium multi nucleated mass of cytoplasm ہوگا دوبارہ دیکھ mass of cytoplasm ہے number two پتر یہ 30 centimeter 30 centimeter that is 1 foot کا 30 centimeter یعنی کہ 1 foot کا 30 centimeter یعنی کہ 1 foot کا diameter اس کا ہو جاتا ہے کس کا 1 foot کا diameter ہو جاتا اس کا done پتر تو میرا بچہ یہ plasmodium 30 centimeter یعنی کہ تقریبا 1 foot in diameter ہو جاتا ہے اور یہ جو plasmodium ہے یہ بڑا slimy in appearance ہے slimy مطلب بڑا چکنا یہ جیسے کہ آپ photograph میں دیکھ سکتے ہو بہت چکنا سا ہو جائے گا بیٹا بڑا slimy اس لئے اس کو slime mold بولتے ہیں the plasmodium 0.1 multi nucleate mass of cytoplasm ہے number 2 دور سے لگ رہا ہوگا جیسے fungus ہے جب que fungus leaf as it creeps along جیسے جیسے پتر یہ creep کرتا رہتا ہے یا آگے کو بڑھتا جاتا ہے میرا بچہ یہ ارد گرد موجود bacteria کو ingest کر لے گ ارد گرد موجود ییسٹ جو کہ fungus کی یونی سیللر fungus اس کو ingest کر لے گا کھا لے گا پتر spores کو کھا لے گا ٹھیک ہے جی and decaying organic matter اس کی خوراک ہوگی decaying organic matter اس کی خوراک ہوگی کس کی بات کر رہے ہیں plasmodium دوبارہ سنلو plasmodium multinucleate mass of cytoplasm ہے plasmodium موٹا ہو جاتا ہے 30 centimeter one foot in diameter ہو جاتا ہے plasmodium کی appearance بڑی slimy ہوتی ہے plasmodium اگتا ہے کہ اس پر damp مطلب گیلے decaying logs اور leaf litter پر اگتا ہے پھر plasmodium اپنا پورا network پھلا لے گا اگی جائے گا اور cover large surface area پتر جیسے جیسے وہ creep کر رہا وہ بڑھ رہا ہے وہ bacteria yeast spores اور decaying organic matter کو ingest کرتا جا رہا ہے کھا ہی جا رہا اس کو توجہ ہے میرے بچھو and during unfavorable conditions جیسے پتر اس پر unfavorable conditions آئیں گے اس plasmodium کے اندر سے کیا نکلیں گے پتر وہ resistant haploid spores بنانا شروع کر دے سلائم mold بنائے گا resistant haploid spores بنانا شروع کر دے گا سلائم mold یعنی کہ وہ plasmodium جو diploid تھا وہ diploid یہاں آ کر پتہ لگا کہ plasmodium diploid تھا تو plasmodium کے اندر ہوگی myasis اور myasis کے نتیجے میں بنیں گے haploid spores اور وہ stock structures ہوں گے جنہیں sporengia کہے گا ان کے اندر sporengia کے اندر پتر یہ haploid spores بنائے گا اور unfavorable conditions میں spores پھوٹ جائیں گے اس کے وہ spores جناب اب پھیلیں گے جہاں وہ spore گرے گا اور اگر وہ spore کسی favorable condition میں گرا ہے جہاں اس کو خوراک مل رہی ہے اچھا temperature مل رہا اچھا پانی مل رہا دوبارہ سن لیں plasmodium تھا plasmodium کی body میں بنے sporengia 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 نے بنائے spores کیسے بائی meiosis plasmodium کی body میں بنے sporengia sporengia میں meiosis سے spores بنے so اس plasmodium میں بنے ہوگی meiosis بنے گا sporengia اور sporengia کے اندر haploid spores بنیں گے to plasmodium سے spore پھر spore جب پھوٹیں گے تو جب spores اگیں گے تو they will germinate into biflagellated اور amoeboid reproductive اور swarm cells پھر وہ swarm cells آپس میں unite ہوں گے to form a diploid zygote اور پھر وہ zygote that zygote produces multi nucleate plasmodium again واؤ تو plasmodium کے اندر sporengia sporengia سے haploid spores اور haploid spores جب اگیں گے تو بنائیں گے biflagellated اور amoeboid reproductive اور swarm cells پھر amoeboid reproductive اور swarm cells آپس میں unite ہو کر کیا بنائیں گے diploid zygote اور پھر وہ diploid zygote اپنے آپ کو بڑا کر کے کیا بنا لے گا multi nucleate plasmodium اور multi nucleate plasmodium کے اندر ہر nucleus یاد رکھیں diploid ہوگا اس کی ایک example ہے slime mold کی example ہے the plasmodial slime mold is بولو phy serum polycephalum phy serum polycephalum بولو phy serum polycephalum phy serum polycephalum تو پتر یہ phy serum polycephalum جو کہ ایک water mold ہے دیکھا مو سے water mold نہیں بھائی جو کہ slime mold ہے اور plasmodial ہے یہ ایک model organism ہے بیٹا کیونکہ scientists اس کو studies میں use کرتے ہیں کس میں many fundamental biological processes کی study کرنے کے لیے for example growth and differentiation کی studies کہ growth کیسے ہوتی ہے اور cells mature کیسے ہوتے differentiate کیسے ہوتے and cytoplasmic streaming کے اندر بھی اس کو as an experimental organism دیکھا گیا اس کے اوپر study سے cytoplasmic streaming کے بارے میں study کی گئی and function of cytoskeleton لیے بھی کس کو use کی گیا phy serum poly cephalum جو کہ ایک slime mold ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا lecture ختم ہوا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو ریوائنڈ کر سارا دوبارہ دیکھیں ٹھیک ہے نا بیٹا کیونکہ یہ چیزیں rare نظر نہیں آتی زیادہ ہمیں ارد گرد تو یہ دیر سے سمجھ میں آتی ٹھیک ہے نا بطر لیکن اس کو بار بار پڑھے میں کوشش کی آپ line to line کرواؤں book to book کرواؤں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اوکی بچھو اسی کے ساتھ ہی افضل انکل کو اجازت دیجئے اللہ کریم آپ موسیقی